سبان اللہ سبان اللہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں ظاہر ہے جس اوصورتے کے ساتھ انہوں نے گھنڈے بر کے تقریر کو ایک مقتصر وقت میں سمیٹ دیا بہت بڑا فن ہے اور یہ فنکار تھے ڈاکٹر حضرت صاحب جو بڑی خوشنوبی سے آئے اور گزر گئے کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلیں ڈاکٹر حضرت صاحب حضرات تقریریں بہت ہوتی ہیں تقریریں بہت لکھی جاتی ہیں لیکن بڑی خاموشی کے ساتھ سماج میں صدھار اصلاح پادا کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں لوگ کام کرتے ہیں کرتے ہیں ہنگامہ زیادہ لیکن ہنگامہ نہ ہو کام بھی زیادہ ہو اگر ایسی کوئی شخصیت ہمارے بیچ موجود ہے تو وہ حضرت مولانا شاکر علی نوری صاحب کی ہے میں دعوت اسلامی کی بات نہیں میں سننی دعوت اسلامی کی بات کر رہا ہوں اور اس کے امیر ہیں مولانا شاکر علی نوری صاحب ان کا احتمام اور کا عظم پرعظم ارادہ یہ ہے اور سوچ رکھا ہے کہ میں بڑی خاموشی کے ساتھ سماج کے نمجوانوں کو صدھار دوں گا اور انہیں اسلام کے قریب اور بزرم و قیدت مند بنا دوں گا اور بڑی خوش نظری کے ساتھ اس کام کو انجام دے رہے ہیں اور ظاہر ایک ربا انقلاب ہوگا سماج کے اندر اور جس کے یہ گویا کہ امیر کہلائیں گے اور زمانہ ہونا ہے سنے رفصو مجھے لکھے گی بھی یاد بھی کرے گی میں شیر کے ساتھ تُنہیں دعوت دوں گا کہ سورج ہوں زندگی کی رمک چھوڑ جاؤں گا سورج ہوں زندگی کی رمک چھوڑ جاؤں گا میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا ہر دور میں پڑھے گا زمانہ ورک ورک میں انقلاب کا میں انقلاب کا وہ سبق چھوڑ جاؤں گا یہ ہے مولانا شاکر علی نوری صاحب میں ہم سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور ماحول کے مناسبت سے افکار افکار و نظریات سے ہم سب کو محضوظ فرمائیں مولانا شاکر علی نوری امیر سنت دارد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین واسبالات والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی واسحابہی تجیبین الطاہرین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووسوا بها ابراہیم بنیہی ویاقوب یا بنیہ ان اللہ استفا لکم الدین فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ ممبرِ رسول پر جلوگر حضراتِ علماءِ زویل احترام وساداتِ عزام وحاضرینِ عُرْسِ عَلِيمِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہِ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھا ہو اسی طریقے سے آوازِ بلند درود و سلام کا نظرانِ عقیدت پیش کریں اسوالات والسلام علیکہ یا رسول اللہ اسوالات والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسوالات والسلام علیکہ یا نبی اللہ اسوالات والسلام علیکہ یا نور اللہ وَعِلَى آلِكَ وَأَصْفَحَبِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کام بولے لیجئے تم کو جو رازی کرے ٹھیک ہو نامِ رضا تم پہ کروڑوں درود میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج جس عظیم شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں دنیا انہیں مبلغ اسلام کے نام سے یاد کرتی ہے اور جن کے تبلیغ اسلام کے نقوش آج شرق سے لے کر غرب اور شمال سے لے کر جنوب تک موجود ہیں خلیفہِ آلہ حضرت علامہ عبدالعلم صدیقی میرٹی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ صرف قرآن کے قاری ہی نہیں تھے بلکہ وہ قرآن کے عالم بھی تھے اور قرآن کے عامل بھی تھے انہوں نے انبیاء کرام علیہ مصفلات و السلام کی تشریف آوری کے مقصد سے اچھی طریقے سے واقفیت حاصل کر رکھی تھی اور وہ جانتے تھے کہ رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش تر جتنے انبیاء تشریف لائے اور خود رسول کرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے تو سب سے بڑا مقصد یہی تھا ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ سارے دین پر دینِ اسلام کو غالب کرنا اور یہی مشرف انبیاء کرام علیہ مصفلات و السلام کا بھی رہا اور حضرتِ یعقوب علیہ نبی علیہ وسلم اور دگر انبیاء کرام علیہ مصفلات و السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے جو وسیعت فرمائی تھی وہ وسیعت تو یہی تھی اے بیٹوں تمہارے لئے اسلام دینِ اسلام چن لیا گیا تمہیں نہیں مرنا مگر اسلام کی حالت میں یہ ایک وسیعت کا کونسیف تھا ایک وسیعت کا سلسلہ تھا جو ہر نبی اپنے ماننے والوں کو اور اپنی اولاد تک یہ وسیعت کو منتقل کرتے رہے اور اپنے ماننے والوں کو یہ بتاتے رہے کہ تمہارے لئے دینِ اسلام سب سے اہم سرمایہ ہے اور تمہیں اسلام پر قائم رہنا بھی ہے اور اسلام خود دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کرنی ہے خود رسولِ گرامی بقار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم اہلِ بیعت کو دی نتیجہ یہ ہوا کہ اسی تعلیم کو عام کرنے کے لئے اور اسی تعلیم پر قائم رہتے ہوئے کربلا کے میدان میں امامِ حسین پہنچے اور دنیا کو بتا دیا کہ جس دین کو ہمارے نانا نے ہم تک پہنچایا ہے وہ دین کی حفاظت کبھی خون سے کی جاتی ہے اور کبھی اہلِ بیعت کو قربان کر کے کی جاتی ہے اب سوچ کی بات تو یہ ہے کہ آج جو وسیعت کا کونسیپ اور سسٹم ہمارے یہاں بنا ہوا ہے آج کا باپ وسیعت کرتا ہے تو اپنے بیٹے کو یہ وسیعت کرتا ہے کہ بڑی مشکل سے بیٹے میں نے یہ پرپرٹی بنائی ہے اس پرپرٹی میں کم نہیں ہونا چاہیے اس پرپرٹی میں اضافہ ہونا چاہیے لیکن قرآن وسیعت کا جو کونسیپ نتا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو اس بات کی وسیعت کرو کہ تمہیں دین پر قائم رہنا ہے اور دین پر مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے اپنی زندگی کی ساہاتوں کو گزارنا ہے علامہ عبدالعلم صدیقی میرٹی رحمت اللہ تعالی نے قرآن کے ذریعے اسی وسیعت کے کنسیپ کو حاصل کیا تھا اور اس کے بعد دنیا میں اسی اسلام کو پہنچانے کے لیے انہوں نے محنت و مشکت کی انہوں نے قابشیں کی آلہ حضرت عظیب البرکت امام عشق و محبت کے فیوز و برکات کو لے کر وہ ہندوستان کی سرزمین سے نکلے اور بے شمار مبانی کا دورہ کرنے کے بعد نجانے کتنے لوگوں کے دلوں کو اسلام کی شمہ سے انہوں نے اسلام کی شمہ ان کے سینوں کے اندر روشن فرمائی اور ان کے سینوں سے کفر کو نکالا میرے پیارے آقاس والللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیبانوں آج کے دور کی ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسلام پر قائم رہنے کا اپنا جذبہ پیدا کریں اسلام پر ثابت قدمی کے ساتھ زندگی گزارنے کا عظم مسمم کریں اور یہی نہیں کہ خود اسلام پر قائم رہیں بلکہ دوسروں تک اسلام منتقل کرنے کے بھی کوشش کریں اپنی اولاد تک اسلام منتقل کریں اپنی اولاد کو اسلام پر ثابت قدم رہنے کے لئے تلقین کریں اور ان کی زندگی کو قانون اسلام کے سانچے میں اٹھاننے کے لئے جیت تو جہر کریں آج اسلام کے حوالے سے کلٹی سائز ہو رہا ہے دنیا یہ کہہ رہی ہے مہاد اللہ اسلام دہشت جردی کی تعلیم دیتا ہے میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں کیا حضرت ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالیٰ نے اسی دین کی ڈیفینیشن کو رسول آزم سے نہیں پوچھا تھا مددیلو یا رسول اللہ تو رسول آزم نے دین کی ڈیفینیشن کیا بتائی تھی یہی تو ارشاد فرمایا تھا الدین النسیحہ دین خیر خواہی کا نام ہے ہمارے دین کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ یہ دین سے بھلائی چاہنے کی تعلیم دیتا ہے خیر خواہی کی تعلیم دیتا ہے اور جانتے ہو حضرت علی قرم اللہ تعالیٰ وجہور کریم سے رسول آزم نے فرمایا تھا جب تم ایک عورت کو تنہا سنہار کی طرف جا کے دیکھو اور تنہا وہ جانے والی عورت کو کوئی پریشان کرنے والا نہ ہو تو سمجھ لینا کہ اسلام کمپلیٹ ہو چکا ہے نار تکبیر نار رسالت علامہ شاہد نوری صاحب جبلا ویسے علیمی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیمانوں آپ اندازہ لگائیں جہاں جہاں اسلام پہنچا ہے وہاں امن قائم ہو چکا جہاں جہاں اسلام پہنچا ہے وہاں فطن و فساد پتن ہو چکے جہاں جہاں اسلام پہنچا ہے وہاں انسانوں کی زندگی کے اندر بھائی چارگی پیدا ہو گئی جہاں جہاں اسلام پہنچا ہے وہاں امن و محبت کا ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ قائم ہو چکا آپ مجھے بتاؤ ہندوستان کی سرزمین پر عطائے رسول تشریف لائے کیا تلوان لے کر کے آئے تھے کیا نیزے لے کر کے آئے تھے لیکن مجھے بتاؤ آپ بھی میرے خواجہ کی چوکٹ پر جانے والا کسی بھی مدھب کا آدمی ہو میرے خواجہ یہ نہیں فرماتے کہ میں صرف جو ہے مسلمانوں کی جھونیاں بھروں گا بلکہ ہر مدھب کا ماننے والا آتا ہے اور میرے خواجہ سے خیرات حاصل کر کے جاتا دکھائی دیتا ہے اے رسولِ آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آج ہماری ذمہ داری کیا ہے آج ہماری رسپونسبلیٹی کیا ہے کربلا کے میدان میں امامِ حسین نے یزیدی کردار کے خلاف آواز اٹھائی اور اس کے بعد دنیا کو بتا دیا کہ اگر تم سکھے حسینی ہو تو تمہیں یزیدی کردار کو اپنانا نہیں بلکہ حسینی کردار کو اپنانا ہے اگر سچے امامِ آلی مقام کے ماننے والے ہو تو تمہیں نماز سے محبت کرنی ہے تمہیں شراب سے توبہ کرنی ہے تمہیں زنا سے اپنے دامن کو بچانا ہے اس لیے کہ جو فاسق و فاجر ہوتا ہے اس کی اطاعت کے لیے قرآن نے بھی منع کیا وَلَا تُطِعُوا اَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضُ وَلَا يُسْلِحُونَ لیکن آج بڑی مادرت میں ساتھ میں آپ کے سامنے ہی بات ارز کر رہا ہوں کہ ہم مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیں ہم مسلمانوں کی سموشان کا جائزہ لیں تو ہمارے کردار سے جو حسینی کردار کا عقص نظر آنا چاہیے ان کے نقصے قدم پر چلنے کا جو جذبہ اور جو دلیل نظر آنی چاہیے وہ آج ہماری قوم کے نوجوانوں میں دور تک دکھائی نہیں دیتی مجھے بتاؤ کل بروز قیامت نوجوانہ نے جنت کے سردار کی حیثیے سے امام حسین ہوں گے اور ان سے پرچم تلے جب جنت کی سائے کرنی ہوگی تو اس وقت امام حسین کے کردار کو جو اپنائے گا تاجدارِ کربلا اسے اپنے ساتھ جنت کی طرف لے کر کے جائیں گے حضرتِ علامہ عبدالعلم صدیقی میرٹی رحمت اللہ تعالی ہندوستان کے باشندے تھے میرٹ کے رہنے والے تھے لیکن ان کی نگاہوں میں یہ بات اچھی طریقے سے موجود تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مغربی کلچر کو لوگ اپنانے کی طرف آمادہ ہوں گے ویسٹر تحزیم کے لوگ عاشق بن جائیں گے اور قناہ برائیوں کی وجہ سے مغربی ملکوں میں بسنے والے انسان بے قراریوں کے شکار ہو جائیں گے اس لیے ہندوستان میں رہتے ہوئے بھی حضرتِ علامہ عبدالعلم صدیقی میرٹی رحمت اللہ تعالی نے اپنے دعوت و تبلیغ کے لیے جن زمینوں کا انتخاب کیا وہ زمین ہندوستان کی نہیں تھی وہ مغربی زمین تھی افریقہ کی زمین تھی اور گئے اور جانے کے بعد حضرتِ علامہ عبدالعلم صدیقی میرٹی رحمت اللہ تعالی نے اپنے ملک کے لیے چندہ نہیں کیا بلکہ ان ملکوں کے اندر یونیورسیٹی اور کالیجز کے ایسی قطار لگا دی کہ آج وہاں سے بسنے والے صرف وہاں سے انگریزی تعلیم حاصل نہیں کرتے بلکہ وہ موڈل کے ایڈیوکیشن کے ساتھ ساتھ محبتِ رسول کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں وہ عقیدے کی حفاظت بھی کر رہے ہیں وہ سرکار کی ناتے بھی پڑھ رہے ہیں وہ سرکار کی محبت میں مچن بھی رہے ہیں وہ سرکار کے نام پر مرمٹنے کا جذبہ بھی رکھ رہے ہیں اور آج بے شمار یونیورسیٹی اور کالیجز کے ذریعے اللہم عبدالعلم صدیقی میرٹی رحمت اللہ تعالی نے اعلیٰ حضرت کے فیض کو تقسیم کر کے لوگوں کے سینوں کو سرکار کی محبت کا مدینہ بنا دیا اور ایک ہی قرآن مقدس کی یہ آیت اُک کے پیش نظر تھی لا حسالكم علیہِ اجراء وہ کسی سے کوئی لانش نہیں رکھتے تھے کسی سے کوئی حرس نہیں تھی کسی سے کوئی چمع نہیں تھی اس لیے وہ دوریں نہیں کرتے تھے کہ وہاں سے سرمایہ اکتہ کریں بلکہ ان کے دوروں کا مقصد ایک ہی تھا ہم تم سے کوئی عجر نہیں چاہتے ہم تو بس ایک ہی چیز چاہتے ہیں تم اللہ کے بن جاؤ تم نبی کے بن جاؤ تم عاشقِ رسول بن جاؤ اگر تم یہ بن جاتے ہو تو ہماری محنتوں کا عجر تو ہمارا کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا اور جب میرے کریم نے اللہم عبدالعلم صدقی میرہ رحمت اللہ تعالی کو جب عجر عطا فرمایا تو ایسا عجر فتح عطا فرمایا کہ اپنے نبی کے جوارِ رحمت کے اندر ان کو جگہ عطا فرما دیں آج جنت البقی میں امب المؤمنین حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں حضرت اللہم عبدالعلم صدقی میرہ رحمت اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہے ہیں اے رسولِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیو آج اپنے بچوں کے لیے وسیعت کرنے سے پہلے یہ سوچ لو یہ غور کر لو کہ تم اپنے بچے کو دنیا تو دے کر کے نکل رہے ہو تم نے اپنے بچے کو دین کتنا دیا رسولِ عاظم کی محبت کتنی پلائی یاد رکھو حضرتِ یاقوب علیہ السلام کے جب وصال کا وقت قریب آیا اِذْ حَدْرِ یاقوبَ الْمَوْتِ اِذْ قَالَ لِبَنِي مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُوا إِلَاہَكَ وَإِلَاہَ آبَائِكَ اِبْرَاہِبَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ اِلَاہَ وَاعِدَا وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ ایک باپ کو کیا فکر ہونی چاہیے اے رسولِ عاظم کے شہدائیوں آج کے دور کے اندر بہت ساری تنظیمِ مارکٹ کے اندر آ چکی ہیں بہت سارے مقاتبِ فکر کے لوگ آ چکے ہیں آج آپ سنتے ہوں گے کہ ایک یزید کا ہمنوا نیا پیدا ہو چکا ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑا سکولر کہتا ہے اور وہ یزید کو امیر المؤمنین مآد اللہ کہتا ہے اور اپنی تقریروں میں تعلیہ بجواتا ہے سن لو یہ ہمارے لئے سخت امتحان کا وقت ہے ہمیں اسی طریقے پر عمل کرنا ہے جو طریقہ امام حسین نے عطا فرمایا ہے ہمیں اپنے بچوں کو عاشق رسول بنا کر انہیں بتانا ہے سچا اسلام وہ ہے جو امام حسین کے پاس ہے اور آج اگر ہم نے اس پر توجہ نہیں دی تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بچوں کو اسلام پر قائم رکھنا بہت مشکل ہوگا لہذا اپنے بچوں تک سرکار کی محبت کو منتقل کرو انہیں عاشق رسول بناو اسے مسئلہ کے علیہ حضرت کی تعلیم دو اور انہیں دین پر ثابت قدم رہنے کے لئے گزارش کرو اور ان کے پیشے محنت کرو انشاءاللہ یہی محنت دونوں جہاں میں کام آئے گی اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے حق بات عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے بَبَا عَلَيْنَا اِلَّا بَلَابُ الْمَبِينَ اسلامہ